مسیحیسو کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرے عزیزو کل ہم نے کلام مقدس میں سے مقدس لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی بائیسویں آیت سے لے کر اٹھتیسویں آیت تک خداون کے کلام کو پڑھا تھا اور آج ہم اپنی بائیبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی انتالیسویں آیت سے لے کر باون آیت تک خداون کے کلام کو پڑھیں گے اور جب وہ خداون کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے اور وہ لڑکا بھڑتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمول ہوتا گیا اور خدا کا پزل اس پر تھا اس کے ماں باپ ہر برس ایت فسا پر یرشلم کو جایا کرتے تھے اور جب وہ بارہ برس کا ہوا تو وہ ایت کے دستور کے معافق یرشلم کو گئے جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسو یرشلم میں رہ گیا اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی مگر یہ سمجھ کر کہ وہ کافلہ میں ہے ایک منزل نکل گیا اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یرشلم تک واپس گئے اور تین روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے حیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے اور اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور اس کے ماں نے اس سے کہا بیٹا تُنے کیوں ہم سے ایسا کیا دیکھ تیرا باپ اور میں کرتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے رہے اس نے ان سے کہا تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابے رہا اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی اور یسو حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا خداون کے پات کلام پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو سو اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں سو آئیں ہم سب اپنے سروں کو خداون کے حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے حالیلویہ حالیلویہ پیار سے بھرے زندہ اسمانی باپ ایل اشکروں کے رابے یو ہوائیری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداون یسو مسی کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کے اس وقت کے لیے جو باپ اسمانی تُو نے ہمیں بخشا کہ ہم تیرے قدموں میں جھک سکیں تیری تعریف تیری تمجید کر سکیں اے باپ تیرا شکر کرتے اس پاک کلام کے لیے جو تُو نے ہمیں بخش دیا تاکہ ہم اس کو ہر روز پڑھ کر اس سے برکت حاصل کر سکیں اے باپ اسمانی تیرا پاک کلام جو ہم سب نے پڑھا ہے اس کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے جو لوگ اس وقت اے باپ اسمانی میرے ساتھ آن لائن ہیں آج کے اس بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں شامل ہیں ان تمام لوگوں پر اے باپ اسمانی تو اپنا ہاتھ بڑھا اور بڑی کسرت سے بھرکت دے ان کے گھرانوں میں سے اے باپ اسمانی تمام طرح کے دکھوں کو تکلیفوں کو بیماریوں کو یسو مسیح کے نام میں دور کرتا کہ اے باپ اسمانی تیرے لوگ ہمیشہ تیری حضوری میں شاد مان رہے تیری تعریف تیری تمجید اور یوں ہی تیرے پاک کلام کو پڑھتے سنتے اور اس پر عمل کرتے رہے اے باپ اسمانی میں رونی جارج کے لیے تیرے آگے منت کرتی ہو یسو مسیح کے نام میں اپنے بندہ پر اپنا ہاتھ بڑھا جبکہ وہ گورنمنٹ جاب کے لیے انٹرویو دینے کو ہے یسو مسیح کے نام میں اے باپ اسمانی تو ممکن کرنا کہ تیرا بندہ کامیاب ہو اور اسے جلد گورنمنٹ جاب ملے اور تیرا بندہ تیری شکر گزاری کر سکے اسی طرح اے باپ اسمانی روش یاکوب کو میں تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں اس کی زندگی میں جتنی بھی پرابلمز ہیں یسو مسیح کے نام میں اے باپ اسمانی تو اپنا ہاتھ بڑھا اور اپنے بچے کی تمام طرح کی مشکلات کو اس کے گھرانے میں جو مشکلات ہیں یسو مسیح کے نام میں ان کو دور کرتا کہ اے باپ اسمانی تیرا بچہ تیرے بیٹے یسو مسیح کے نام میں اپنے تمام دکھوں تکلیفوں سے آزاد ہو اور تیری شکر گزاری کر سکے اے باپ اسمانی میں مکیش کمار کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں جس کو ہائپوکسیا ہے یسو مسیح کے نام میں اے باپ اسمانی تو اپنے ہاتھ کو بڑھا یسو مسیح کے فتح مند خون کے وسیلہ سے اپنے بچہ کو مکمل طور پر شفاہ بخش دے اور جب اس کا بیٹا بیمار ہے تو یسو مسیح کے نام میں اے باپ اسمانی تو اس کے بیٹے پر اپنا ہاتھ بڑھا جلد یہ بچہ اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کرے بولنا شروع کرے اور تیرے لوگ تیری شکر گزاری کر سکے اے باپ اسمانی جداؤن پر تو اپنا ہاتھ بڑھا یسو مسیح کے نام میں بڑی برکت دے اس کے گھرانے کو بڑی کسرت سے برکت دے اور اس کے سارے فیوچر کو اے باپ اسمانی جو کہ پہلے سے تیرے ہاتھ میں محفوظ ہے یسو مسیح کے نام میں اے باپ اسمانی تو فضل دے کے وہ اپنے فیوچر میں اچھی طرح سے تیری تعریف تیری تمجید کرتا رہے اور اے باپ اسمانی تو اس کے فیوچر میں کسی قسم کا کوئی دکھ تکلیف اس کی زندگی میں نہ آنے دینا اے باپ اسمانی اپنان ریاض پر تو اپنا ہاتھ بڑھا جبکہ اس نے بی کوم کے اگزیم دیئے ہیں یسو مسیح کے نام میں اے باپ اسمانی جو تیچرز جن کے پاس اس کا ریزرٹ بن رہا ہے یسو مسیح کے نام میں اے باپ اسمانی انہوں سادزہ پر تو اپنا ہاتھ بڑھا اور اس تیرے بچے کا ریزرٹ اچھا آئے اور تیرا بچہ اچھے نمروں سے کامیاب ہو سکے اور تیری شکر گزاری کر سکے اے باپ اسمانی وکٹر سلیم پر اپنا ہاتھ بڑھا اور یسو مسیح کے نام میں اے باپ اسمانی تمام طرح کی جوائنٹ پین سے اپنے بندہ کو مکمل طور پر رہائی بخش دے کہ تیرے بندہ میں اے باپ اسمانی نئی قوت نیا زور آ جائے اور تیرا بندہ تیری شکر گزاری کر سکے اے باپ اسمانی ابراہام پر تو اپنا ہاتھ بڑھا جو کہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے یسو مسیح کے نام میں اے باپ اسمانی تمام طرح کی تھائرائیڈ کی تکلیف سے یسو مسیح کے نام میں رہائی بخش دے تاکہ اے باپ اسمانی تیرا بچہ مکمل طور پر شفاہ یاب ہو اور ہسپیٹل سے بلکل تندرس دسچارج ہو کر اپنے گھر جا سکے اے باپ اسمانی سہر رندہ بات پر تو اپنا ہاتھ بڑھا اور یسو مسیح کے نام میں اے باپ اسمانی اس کا تمام میڈیکل کا پیپرورک یسو مسیح کے نام میں جلد کمپلیٹ ہو اور تیری بچی اے باپ اسمانی جلد اپنے شوہر کے پاس جا سکے اے باپ اسمانی اسی طرح وینس لوکس پر تو اپنا ہاتھ بڑھا اور یسو مسیح کے نام میں تمام طرح کیس دمہ سے رہائی بخش دے اور یسو مسیح کے نام میں اپنی بچی کے لنگز کو تو نیا بنا دے تاکہ تیری بچی تیش شکر گزاری کرے تیرے نام کی گواہی دے سکے اے باپ اسمانی بنش پر تو اپنا ہاتھ بڑھا اس کی جاب میں اس کی بڑی مدد رہنمائی کر اس کی فیملی کو بڑی کسرت سے برکت دے اور اے باپ اسمانی فضل دے کہ یہ دھرانا ہمیشہ تیری حضوری میں شاد مان رہے اے باپ اسمانی اجاز گل کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں اپنے بندہ کو چھوس کے گھرانے کو چھو بڑی کسرت سے برکت دے تاج محمود کو چھوس کے گھرانے کو چھو بڑی برکت دیکھ آسوار پر ان کی بیٹی کومل کے لیے جلد اچھے لائف پارٹنر کو مہیا کر اسی طرح اب آپ اسمانی بشرا پر تو اپنا ہاتھ بڑھا اور یسو مسی کے نام میں اپنی بندی کو تمام طرح کہ اب آپ اسمانی درد و تکلیفوں سے رہائی بخش دے جب تیری بچی کا اب آپ اسمانی بیٹے نے سعودی عرب کے لیے اپلائے کیا یسو مسی کے نام میں جلد سے ویزا مہیا کر ان کی بیٹی ڈاکٹر طبیتہ کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہو جب وہ کینیڈا آنا چاہتی ہے یسو مسی کے نام میں اپنی بچی کے لیے اب آپ ممکن کر کہ تیری بچی یہاں کینیڈا آکر سے شکر مزاری کر سکے اب آپ اسمانی تیر تمام قادموں پر مقدسین پر پاک کلیسیاں پر تمام پرستاروں پر تیری برکت تیرا فضل تیرا اتمنان مانگتی ہوں یسو مسی کے نام میں ہر ایک کو اپنی پناہ میں لیے رکھ اب آپ اسمانی اسی طرح وہ سارے مسیحی لوگ جو اس دنیا میں مسیحی ہونے کے سبب سے دکھ اٹھاتے ہیں یسو مسی کے نام میں تمام لوگوں کے ساتھ ہو تمام طرح کے دکھوں سے یسو مسی کے نام میں رہائی بخش اب آپ اسمانی وہ ساری مسیحی لوگ جو ملیشیا میں سری لنکا میں تھائی لائنڈ میں ریفیوجز ہیں یا اسائلم سیکر ہیں یسو مسیح کے نام میں اے باپ آسمانی تو اپنے لوگوں کی زندگیوں میں معجزہ کر رہا ان کے لئے اچھے ممالک کے دروازے کھول تاکہ تیرے لوگ اچھے ممالک میں سیٹل ہوں اور تیری شکر گزاری کر سکیں اے باپ آسمانی اسٹرائیل پر تیری برکت تیری سلامتی ہو اور یوں ہی تیری برکت اور سلامتی ہم میں سے ہر ایک پر ہمیشہ ہوتی رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے قرض دل کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور چلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین خداوند آپ سب کو بہت برکت دے ہمارے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے خداوند آپ سب کو برکت دے آمین